عالمانی جد و جہد ہم کرتے ہیں کبھی نہیں کہہ ہم نہیں کرے گے اور دوسرا جو جو باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا اقتدار کی خود کیا وہ بیت اللہ کی تواف کرنے کی نہیں کر رہے ہیں میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں عبادت سمجھ کر میں سیاست کر رہا ہوں انشاءاللہ اپی اے کے بھی سیٹ لڑھائیں گے قومی بھی لڑھائیں گے جیسے بلدیا میں ہم نے مقابلہ کیا ہے اور میدان میں مقابلہ کر رہیں گے ان کا جو سیاست کو تجارہ سمجھ کا عربتی بن گئے مولانا صاحب آپ کے جو پچھلے درنے میں پچھلے ادوار میں جب سے یہ کوئی ڈیڑھ سال سے آپ تحریک چلا رہے ہیں مولانا صاحب یہ باتیں آپ پر شروع دن سے ہوتی آ رہی ہیں کہ جی گوادر میں کوئی ایک دن کے لئے روڈ نہیں بند کر سکتا اور مولانا ہر دپا جو ہے وہ مینوں مینوں روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کے لئے جررت چاہیے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز بسم اللہ الرحمن الرحیم آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید میں ہوں ساجد بن رہی آج ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جو زلہ گوادر میں بیس اکیس سالوں سے سیاست کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے فلیٹ فارم سے زلہ گوادر میں انہوں نے سیاست کا آگاز کیا ہے اور صبحی اور قومی اسمبلی میں الیکشن کے امیدوار بھی رہے ہیں جماعت اسلامی کے فلیٹ فارم سے پھر اچانک انیس اگس دوہزار اکیس کو اس شخص نے گوادر کا جو کوسٹل آئی وے ہے تین دن جو شہری مسائل تھے ان کے قلاب بند کر کے رکھا ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے سربندن قرآس پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کیا اور اچانک جو ہے اس شخص کو بہت زیادہ پذیرائی ملی وہ شخص کوئی اور نہیں ان دنوں اگدو تحریک کے سرورا مولان ادائت الرحمن ہے مولان ادائت الرحمن نے انیس اگس دوہزار اکیس کے بعد گوادر میں ایک جلسہ عام کیا اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو اگدو تحریک کا نام دیا گیا اگدو تحریک نے گزشتہ سال نومبر میں بتیس روزہ درنا دیا اور اب مولان ادائت الرحمن کا درنا اس وقت گوادر میں جاری ہے مولان ادائت الرحمن کا جو یہ درنا ہے مولانا صاحب نے اپنے پچھلے درنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یعنی کہ وہ بتیس روزہ درنا جو تھا اس کا ریکارڈ اگدو تحریک نے خود ہی توڑا مولانا دیت الرحمن نے سیاست میں جب اگدو تحریک کی انٹری کرائی اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں اگدو تحریک نے کوادر شہر میں کلین سویپ کر کے ستائیس سیٹے مینسپل کمیٹی سے حاصل کی اور اسی طرح زلے کے مختلف مقامات پر اگدو تحریک کے جو امیدواران تھے انہوں نے میدان مارا سیاسی الکے اگدو تحریک کے آگاز سے لے کر اب تک بہت زیادہ الزامات مولانا کی تحریک اور مولانا کی شخصیت پر لگا چکے ہیں سیاسی الکوں کا کہنا ہے کہ مولانا کی جو تحریک ہے اس کا ٹارگٹ اس جو اگست دوہزار اکیس کے بعد جو تحریک کا آگاز ہوا اور نومبر میں جو بتیس روزہ درنا تھا اس کا ٹارگٹ بلدیاتی انتخابات اور جو مولانا دیتو رحمان کا موجودہ درنا ہے سیاسی رہنما مختلف سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی الکے ای الزام آئیت کر رہے ہیں کہ مولانا کا یہ درنا جرنل الیکشن کا ٹارگٹ ہے جرنل الیکشن تک وہ متعدد بار الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ مولانا کی سیاست اسی طرح درنوں کی صورت میں جاری رہے گی گزشتہ دنوں ہم نے ایم پی اے گوادر میر امل کلمتی کا انٹرویو کیا بہت زیادہ مولانا کے قلاب میر امل کلمتی کی جانب سے الزامات لگائے گئے اور سب سے بڑا الزام مولانا کے لیے یہ تھا کہ ان کو کسی نے بٹھایا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹے ان کا درنا اسے چل رہا ہے بہت سارے سوالات انہوں نے مولانا کی تحریک کو لے کر اٹھائے آج مولانا صاحب درنا گاہ سے جو ہے وہ چوڑ کر ہماری اسٹیڈیو میں آئے ہیں ہمیں ٹائم دیا انہوں نے مولانا صاحب آنڈی ریکارڈ میں کوئی شامدی کیا تھا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہوں مولانا صاحب ہم بات کریں گے آج آپ کے جو مطالبات ہیں بیالیس مطالبات آپ کے اس درنے میں ہیں اور ان میں سے اکثر وہ مطالبات ہیں جو آپ کے پچھلے درنے میں تھے چند ایک آپ نے نئے ایڈ کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبات آپ کے نہ میں سمجھتا ہوں ذلعی لیول کے ہیں اور بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو صبح حکومت کے بھی نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات پر عمل درامت شروع کیا جائے گا سب سے پہلا سوال لا فتح افراد کی واضحابی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا کوئی پیش رفت ہو سکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پچھلے جو ہمارا درنہ تھا پندرہ نومبر سے سولہ دسمبر دوہزار اکیس اس میں ہمارے ڈیمار میں بہت سارے دور چلے مذاکرات کے وزیر داخلہ آئے صوبہ حضرہ آئے کمشنر انتظامیہ تو مقتدد باہر آئے لیکن ہمارے چیف سیلٹری صاحب آئے ناکام ہو گئے لیکن وزیر اعلی اس کی ٹیم کے ساتھ پھر ہماری ملاقات ہو گئی انہوں نے ایک مہینے کا وقت مانگا کہ ایک مہنگ ہم کہہ رہتے ہیں کہ گی راؤنڈ میں جب تک پرٹیکلی امدار آماد نہیں ہوں گے تو اس پہ بات بہت چلتا رہا تو ایک مہینے کا انہوں نے وقت مانگا تو بدقسمتی سے ایک مہینے گزرنے کے بعد پھر گیارہ مہینے تک ہم انتظار بھی کرتے رہے گی راؤنڈ پہ اتجاز بھی کرتے رہے مختلف سرگرمیاں بھی کی ملاقاتیں بھی کی لیکن حکومت تس سمس نہیں گئی پھر دوبارہ میں یہ اتجاز کرنا پڑا جو آج موجودہ دنلہ چل رہا ہے آج چھتیس دن مکمل ہو گئی تو یہ صوبہ یہ جتنے ڈیمانڈز ہیں اکثریت نہیں بلکہ صوفی صدی صوبہ حکومت ہی کہیں جو وفاق کا بھی ہے تو وہ ہمارا تو وفاق تک پہنچانے والا تو صوبہ حکومت ہی ہے ہم تو دارک وفاق کو تو نہیں جا سکتے ہیں اس لئے جتنے ڈیمانڈ ہیں وہ صوبہ حکومت کے ہیں ہم نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے اگریمنٹ ہمارے پاس ہے تحریری ازاروں لوگوں کے پاس صوبہ حکومت نے وعدہ خلافی کی یہ جھوٹ بولا ہے دغا کی ہے لوگوں کے ساتھ آج جو دلنا اس کی دغا بازی اور دھوکے کے خلاف جاری ہے تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا مولانا صاحب لافتہ اپراد کی ہم بات کریں گے گزشتہ دنوں بلوجستان میں جو لافتہ اپراد کے حوالے سے بنائی گئی کمیشن ہے یا کمیٹی ہے ان کے ارکان نے کوئٹا میں ویزٹ کیا تو آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ آپ لے کر گوادر میں اتجاج کر رہے ہیں اور آپ نے اس کمیشن سے رابطہ کیا نہیں پہلے تو یہ بتائیے مجھے بلوجستان کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے لاپتہ اپراد اس میں وہ جو لوائکین تھے انہوں نے وفا کی حکومت نے اگریمنٹ بھی کیا تین مہینے کا انہوں نے وقت مانگا تھا لاپتہ اپراد کے لوائکین نے تین مہینے کا وقت بھی دیا ہے اب یہ کمیشن بنا ہے سردار اختر مینگل صاحب کی قیادت میں انہوں نے ویزٹ بھی کیا تو ہم تین مہینے انتظار کریں گے ہم یہ ڈیمانڈ میں بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وفا کی حکومت کی جو کمیشن ہے یا جو وعدیں انہوں نے لوائکین کے ساتھ کیا پورے کرتے ہیں نہیں کرتے تو ہم منتظر ہیں لیکن ابھی چند دنوں میں دوبارہ لاپتہ کرنا شروع ہو گئے ہیں آج بھی یہ تجابان تجابان کیش میں اٹھائے گئے ہیں آج بھی وہاں لوڈ بند ہے آج بھی خواتین باہر نکلی ہیں طالبیل نکلیں اسی طرح کوئیٹا میں چھار طالبیل میں کو ایک ہفتہ پہلے اٹھائے گئے دوبارہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں تو ہم منتظر ہیں کہ جو اگریمیٹ لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ تین مہینے میں پورے ہوتے یا نہیں ہوتے اس کے بعد اپنے لاعمل کا اعلان کریں گے ملعظم آپ کا ٹرولر مافیا کے حوالے سے بھی بہت سخت موقف ہے اور گزشتہ دنوں میر عمر کلمتی نے الزام آیت کیا کہ گوادر میں جو ڈائریکٹر مہرین تے عبدالعمید صاحب ان دنوں وہ چھٹی پر ہیں ان کو آپ کی خواہش پر جو ہے یہاں پر تائنات کرایا گیا اور اگر آپ کی خواہش اس میں شامل تھی تو احتجاج پر کیوں بلکل یہ تو غلط کا ڈی جی فشریز تہتارکو رامان صاحب اس سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کس کی خواہش پر کیا گیا ہے ڈی جی فشریز خود گواہی دیں گے جو پشلہ تہارک صاحب وہ گواہی دیں گے یہ بلکل غلط ہے کہ میری خواہش پر اگر بل فارز میری خواہش پر بھی لگا گیا ہو لیکن موجودہ جو ہے سی ایم ڈپٹی سی ایم جس کو کہا جاتا ہے عمل کلمتی صاحب میرے لگائے ہوئے اس افسر کو تبدیل کیوں نہیں کرتا اس کے شاعرے پہ تو کہتے ہیں میرے انگلی کے شاعرے پہ بواہدر میں میں سب کچھ کر رہا ہوں اور افسران اہل افسران کا تبادلہ کرتا ہوں نائلوں کو لاتا ہوں خود کہتا ہے کہ میں اسی کو لاؤں گا جو میری جی حضوری کریں گے جو کمیشن جتنا زیادہ مجھے پرسنٹ دے گا اس کو میں بواہدر میں لاؤں گا یہ بات ہونی ہے کہ یہ انہوں نے مطلب ہے میڈیا کے ساتھ یہ زیارہ یہ پریٹیکلی میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح ہے نا پریٹیکلی یہی ہو رہا ہے تو جو افسر میرے خواش پہ لائے گئے تو سوال یہ ہے کہ جس کے میں مخالف ہوں جو میں اپوزیشن ہوں میدان میں جدوجید بھی کر رہا ہوں اور کوئی اس کا مقابلہ ہے نہیں گواہدر میں تو اپنے مقابل بندے کے خواش بند ایک افسر یہاں موجود بھی ہے اور اس کا تبادلہ بھی نہیں کر آ رہا ہے اس میں پیچھے کیا راز ہے عزیز مولان صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جذباتی نعرے لگا کر نوجوانوں کو اپنی جانب راگب کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف کینچ رہے ہیں در حقیقت جو آپ کا مقصد ہے وہ اقتدار ہے ایم پی کی کرسی ہے تو حقیقت میں ایسا ہے یا آپ واقعی دل میں درد رکھتے ہیں لوگوں کے لیے جذباتی نعرے تو میں نے نہیں لگا ہے جذباتی نعرے انہوں نے لگا ہے تک گواہدر میں گراوڑ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کپ گواہدر پورٹ بنے کے بعد پنجابیوں سے گواہدر کو مارا اوF IR میرے نام کٹھو یہ میں نے کبھی نہیں کہا کس نے کہا سدر اختر می学 نے کہا گرانڈ میں با hosting گرانڈ میں کا ہے کہ پنجابیوں کو مارا اوF IR میرے نام کٹھو یہ کس نے کہا تھا میں نے تو کبھی ایسا ہم نے نہیں کیا جذباتی پازاروں نوجوانوں کو مرویا کس نے مرویا کس نے اپنے سعاست کیلئے مفادات کیلئے استعمال کیا پھر مرات لی میں نے نوجوانوں کو ویشن دیا ہے خوف سے نکالا نکالنی کوش کرے شعور دے رہے ہیں ان کو بتا رہے گے تمہارے حقوق کے آئیں مایوس نہ ہو جدوجہد کا راستہ اختیار کریں اور امن جمہوری انداز میں جدوجہد کریں آج ہزاروں نوجوان جو کل مایوس تھے آج میرے ساتھ ہیں وہ پارلیمنٹ سے مایوس تھے جمہوریت سے مایوس تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے آج اپ امید کے ساتھ میرے ساتھ ہیں میرے نوجوانوں کو امید دلایا ہے جذباتی ناروں کے پیچھے ہم نے نہیں ان لوگوں نے جذباتی ناروں کے پیچھے لگے پھر نوجوانوں کو چھوڑ کر پھر وہ مفادات اور سعودہ بازی کی سیاست کر رہے ہیں مطبع آپ کا ٹارگیٹ اس وقت ایم پی کرسی نہیں ہے دیکھیں میں تو پارلیمانی آدمی ہوں میں نے پہلے بھی پارلیمانی جدوجہد کی ہے آج بھی کرتا ہوں جمہوریت میرے راستہ ہے پورامن جمہوری پارلیمانی جدوجہد کرتا ہوں کبھی نوبت آتی ہے اس سے لینے کے سابی لیں گے اس سے کبھی لیا بھی کبھی نہیں بھی لیا پچھلے لیکشن نہیں لڑا میں نے کبھی لڑتے بھی ہیں نئی بھی لڑتے ہیں ضرور نہیں قرآنی آیت نہیں ہے لیکن پارلیمانی جدوجہد ہم کرتے ہیں کبھی نہیں کہ ہم نہیں کرے گے اور دوسرا جو باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا اقتدار کی خود کیا وہ بیت اللہ کی تواف کرنے کی نہیں کر رہے ہیں خود وہ کر رہے ہیں وہ کس کبھی لیے کر رہے ہیں تو میں بھی سیاست کرتا ہوں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں وہ سیاست کو سمجھتے ہیں کہ صرف تجارت سمجھتے ہیں میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں عبادت سمجھ کر میں سیاست کر رہا ہوں انشاءاللہ ایپی اے کا بھی سیٹ لڑائیں گے قومی بھی لڑائیں گے جیسے بلدیا میں ہم نے مقابلہ کیا ہے اور میدان میں مقابلہ کریں گے ان کا جو سیاست کو تجارت سمجھ کا عرب پتی بن گئے مولانا صاحب آپ کے جو پچھلے درنے میں پچھلے ادوار میں جب سے یہ کوئی ڈیڑھ سال سے آپ تحریک چلا رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیاتی الیکشن آپ کا بہت جذباتی فیصلہ تھا آپ کے بہت اچھی اچھی لوگ ٹوٹ گئے نہیں ہم نے اس پہ سوچا کہ ہم کس طرح کریں اسے لے یا نہ لیں ہم نے کافی مشورہ کیا تو سب ساتھیوں کی رائے تھی کہ میں اسے لینا چاہیے تو اچھا ہوا ہم نے اسے لیا ہے کیونکہ ہم تو جمہوری لوگیں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف سڑکوں پر ہی کریں گے اس اداروں پر کیوں نہ آئیں جو کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں وسائل ان کے ہاتھ میں آ جائیں اختیار میں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں وہ پرکٹیکلی کام کر کے دکھائیں اس لیے ہمیں ایسے جمہوری لوگ ہیں اگر ایسا نہ لیتے کل قوم پر اسلام ہمیں پر یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں مانتے جمہوریت نہیں مانتے اور یہ جو انہیں فلا کے بند ہیں فلا کے بند ہیں اور ہمیں الزام لگ جاتا اس لیے ہم تو کلیر کے پرامان جمہوری انداز میں ہم سیاست کر رہے ہیں کبھی محسوس کیا کہ ہم الیکشن میں جانا چاہیے ہم جائیں گے اگر کبھی محسوس ہوا کہ نہیں جانا چاہیے نہیں بھی جائیں گے یہ باتیں آپ پر شروع دن سے ہوتی آ رہی ہیں کہ جی گوادر میں کوئی ایک دن کے لیے روڈ نہیں بند کر سکتا اور مولانا ہر دپا جو ہے وہ مہینوں مہینوں روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کے لیے جررت چاہیے اس کے لیے احمد چاہیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جررت نہیں ہے یہ تو اب آپ اس کو بتایا ہے نا یہاں پہ گھنٹے کے لیے بند کر رہے ہیں بتیس دن کے لیے نہیں بتیس منٹ کے لیے بند کر رہے ہیں نہیں یہاں پہ شیاسی پارٹیوں نے اتجاج بھی کیے ہیں کیے ہیں تو یہ میں بھی شامل تھا تقریریں کی کہ میرے لاش سے گزرے گا میں نماز پڑھ کے آیا دھرنا ہی نہیں ہے ابھی تو ایسے بھی ہوا ہے تو اس کے لیے جررت چاہیے احمد چاہیے احمد اور جررت بہادر انسان ہی سب کچھ کر سکتا ہے بزدل کو میں جتنا بھی کہاں افات پرست کو بزدل کو سعودہ گھر کو کہ آپ یہ کریں وہ کریں نصیت اس کو کام نہیں دے گا برہل اس کے لیے جررت چاہیے مطلب آپ کی صرف جررت اور احمد ہے آپ بلوچتان کی منی عمران خان نہیں ہیں آپ کو کسی کی سپورٹ نہیں آسا مجھے تو صاحب بلکل صاحب بات ہے کلیر ہے میں او سیاسی کارکن ہوں میں نہ اداروں کے توقع رکھتا ہوں نہ میں ملاقاتیں کرتا ہوں نہ میں کبھی ان کے شاروں پہ سیاست میں نے کیے نہ ان کے بیٹکوں میں جاتا ہوں نہ ان کے کھانوں میں جاتا ہوں نہ ان کے چائے پاٹیوں میں جاتا ہوں کوئی میڈیا گواہی دے دے کے میں کبھی لانچ چاہوڑ ڈنر کے وی آئی پی مجھے دیکھا ہے کسی نے وہاں ان کو دیکھا جو آج مجھ پر انگزام لگا رہے ہیں اس لئے میں ایسا سیاسی کارکن ہوں سب کو پتا ہے وہ ایسے زبان میں کہتے ہیں تنائی میں ذرا پوچھ لیں کہ آپ زیادہ جاتے ہیں مولانا جاتا ہے اس لئے یہ تو بالکل حق تو تحریک عوام کی خالص تحریک ہے اس میں اور کسی کی عاشق بہدہ سے مولانا آپ کل کو ایم پی اے بنیں گے تب بھی آپ کی باتیں یہی ہوں گی آپ کل بھی چائے پینے کسی کے پاس نہیں جائیں گے کل بھی آپ کسی کی چائے پارٹی میں شرکت نہیں کریں گے دیکھیں ایم پی اے جب بنوں گا ایم پی اے بننے کے بعد آپ دیکھ لیں لیکن میں کسی کا غلام نہیں ہوں گا عوام کی بات کروں گا عوام کے بات تو انشاءاللہ مسائل پر کمپرماج نہیں کروں گا عوام جو فیصلہ کرو اس کے تابعے ہوں گا میں کسی ادارے کے تابعے نہیں ہوں ورنہ صاحب بارڈر ٹریڈ کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ آزادہ نہ بارڈر ٹریڈ شناکتی کار کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ آزادہ نہ بارڈر ٹریڈ آپ چاہتے کیا ہے پہلے تو ہمارے دیکھنے والے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح کا آزادہ نہ ٹریڈ چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے مکران میں دو مواقع روزگار کے ایک سمندر ہے ایک بارڈر ہے اس میں بلا مبالغہ لاکھوں خاندان مستفید ہوتے ہیں آپ وہاں ٹالر مافیا کے ذریعے ہمارے اس روزگار کو تباہ کیا جائے رہا ہے اس طرح پیداروں کی بتخوری کی وجہ سے پورے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے کراسن پوائنٹ پہلے کھولے ہوئے تھے سب کراسن پوائنٹ آپ کھول دیں سب کھول دیں آزادہ نہ طریقے سے شناکتی کار کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزادہ نہ کوئی بھی پاکستانی کام کرنا چاہے اس نہ کار دے کر اس پر گاڑی ہے وہ چلا جائے گا ابھی یہ ٹوکر اور ہی ٹیک وغیرہ کی جو مسیبت ہے اس میں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہائے ہی نہیں ہی ٹیک ہے لیکن جس کے پاس گاڑیاں ہی ٹیک نہیں ہیں ٹوکر نہیں ہیں تو اس لیے بہت بڑا کرپشن کا ایک بازار ہے جو مقامی لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ادارے کچھ افساز جس میں مقامی مافیا بھی ملا ہوئے سے کچھ لوگ ان کے نام بھی سب کو پتا ہیں تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں وہ کھولے جائیں اور شناختی کار کے ذریعے کیا جائے اس میں انصاف کے ساتھ سب کو آسانی ہو جائے گی اس میں کوئی میں تو اس لیے آسانی کر دیتا ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ کراسنگ پوائنٹ پر ڈیزل کا جو کاروبار ہے اس کو آسان کر دیا جائے آپ کا یہی کہنا ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ کراسنگ پوائنٹ تو پہلے بھی تھے اب بھی ڈیزل کا کام ہو رہا ہے اس سے تو پر چند افراد کو یا ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کاروبار کر رہے ہیں عام گادر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا یہ مسئلہ دیکھیں ہم نے یہ بھی مسئسل ہم کر رہے ہیں ہتجاج میں کہہ رہے ہیں ہمارے ڈیمانڈ میں بھی ہے کہ ہمارے مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو اس میں بلا مبالگہ مارے 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 مار ذمہ داری ہے کہ ایرانی اشیاء یا ہمیں سستہ ملے پھر یا کہ ہمارے انتظامیہ کی آہ نالائکیون کی وجہ سے پھر یہ عوام مستفید نہیں ہوتے لیکن از کاروبار کو آپ الزام نہ دیں کہ کاروبار بند ہونا چاہیے ان کے بعد اتجاز ہونا چاہیے کہ آپ حیلیت ثابت کریں لیٹ مقرر کریں تاکہ ایران بارڈر کے لوگ مستفید ہو جائیں کو ایک چیزیں سستہ ملیں تو ریٹیل کی مارکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میں میرا سوال یہ تھا کہ عام لوگ جو ہیں میں اور آپ قریدنے والے جو ہم گوادر سے قریدتے ہیں دکانوں سے قریدتے ہیں وہاں پہ تو اس بارڈر ٹریڈ کی آسان جس بارڈر ٹریڈ کا آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو لوگوں کو عام لوگوں پہ تو فائدہ نہیں ہوگا ذلہ انتظام یا دکان دکان جا کے یہ عمل در عمل نہیں نہیں دیکھیں پاکستانی جو تیل ہے اس کا ریٹ لیٹر کا تو وزیراعظم مقرر کرتا ہے اس کا ریٹ کسیری بات کرتے ہو تو اس کا ریٹ اس کا ریٹ ہاں مقرر کریں یہ مقرر کریں یہ کا ریٹ سمنی پر یہ مقرر کرو یہ یہاں سے آتا ہے کیوں آپ ریٹ مقرر نہیں کرتے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے بگر ذلہنی تک ہم یہاں ریٹ مقرر کرتی ہے تو عقد و تحریک عمایت کریں گے کوئی ہم بالکل ہم عمایت کریں گے تاکہ اس میں عوام مستفید ہوں عوام کو فائدہ ہو گیس دیکھیں ایران سے گیس آتا ہے ہمیں مہنگا ہے وہاں کے سبزی آتا ہے ہمیں مہنگا پڑتے ہیں وہاں کا تیل ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے یہاں سوراپ جائیں تو لیٹر تھیل سستا ہے ہمیں مہنگا مل رہا ہے ہب چوکی میں سستا ہے ہمیں مہنگا مل رہا ہے یہ کاروبار کی وجہ سے نہیں ہے یہ ذلہ انتظامیہ کے پاس کوئی میکنظم اور کوئی ترتیب و نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے باقی اگر کوئی کہے کہ نہیں کاروبار ہی بند ہونا چاہیے پھر یہ ہمارے پاس ایک ہی روزگار دو ہی روزگار ہیں آپ روزگار کے پیچھے نہ پڑے آپ ایک ذلہ انتظامیہ کو مجبور کر رہے کیونکہ نظم بنایا تھا کہ اسے مقام لوگ مستفید ہو مولانا صاحب ایک اور بہت بڑا الزام آپ کی اوپر ہے اور آپ کا مطالبہ بھی ہے آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کوزگار کے پاس جو سپیڈ بورڈز اور گاڑیاں بند ہیں ان کو جو ہے وہ چوڑا جائیں الزام آپ پہ یہ ایم پی ایساہب لگا چکے ہیں کہ خود ہی پکڑواتے ہیں ہم پی ایم پی او ایم اتنا تاکتور ہوں کہ میں گاڑیاں پکڑواتا ہوں آپ کے ساتھ پبلک ہے نا وہ کہتے ہیں جاتے ہیں اتجاج کرتے ہیں وہاں پہ کونٹانی میں میں نے کہا کہ اتجاج کیا ہے کہ فلان گاڑی کو پکڑے چھوڑانے کی لی تو میں نے اتجاج کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ پکڑواتے پر چھوڑتے ہیں اتجاج کرتا ہوں کہ عمل کے جو گاڑی استعمال کر رہے اس کو پکڑے پکڑ لیں گے یہ بلکل غلط ہے اور یہ اپنے نائلی چھپانے کیلئے کرتے ہیں میں اتنا تاکت ہو رہا ہوں گاڑی پکڑواتا بھی ہوں چھوڑواتا بھی ہوں اور ہمیں ست باتیں میری یہاں چل رہی ہیں آپ کہتے ہیں پی اے تو میں ہوں یہاں تو ڈی سی میرے ماتے ہوتے ہیں کمشتر میرے ماتے ہوتے ہیں ڈپٹی وزیرحالہ ہیں ڈپٹی وزیرحالہ گواہدر میں موجود ہے اور میرے حکم یہاں گواہدر میں چل رہا ہے تو میرے خیال میں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے کہ انہوں نے وقت سے پہلے تمام اختیارات مجھے دیئے ہیں اور میں سب کچھ یہاں کر رہا ہوں اور عمل میں چاہ رہا ہوں بلکل مظلوم کی طرح گواہدر میں گھوم رہا ہے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بلدیہ تیندقابات کا اگلا مرلا جو ہے وہ کامپلیٹ ہو گیا ہے آپ سنا ایک ایسے شخص کو ڈسٹک چیئرمن منانا چاہتے ہیں جس کا تعلق بلوستان آمی پارٹی سے ایک طرح آپ دن بار حکومت کو جو ہے وہ سناتے رہتے ہیں حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ اچانک آپ کے مینڈ میں آئیڈیا کیوں ہیا کہ اس شخص کو آپ بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں دیکھیں یہ جو تین چار پینل پچھلا جو بلدیہ تھی الیکشن ہوا تین پینل تھے باقی پارٹیاں تھی ایک حق دو پینل تھا ایک مہرجان صاحب کا پینل تھا جس طرح یہ ترقی دو پینل کے نام سے لڑے پھر باقی پارٹیاں اپنے اپنے ناموں سے لڑے ہم نے تو اتحق کیے کہ کسی سیاسی پارٹی سے شروع دن سے کہ کسی سیاسی پارٹی سے ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم نے اس لیے اس میں سیاسی پارٹی سے نہیں کی دوسرے مرلے میں بھی ہم نے یہ تیکھی ہے کہ ہم پینل سے بات کریں گے تو اس کے لیے میں مہرجان نوری صاحب سے بھی میرے دو نشستی ہوئی ہیں میں ان کے گھر بھی گیا اس سے بات ہوئی کافی چیزیں ہماری آگے بھی پڑھی تو مہرجان نوری پینل سے بھی میری بات ہوئی ترقی دو پینل سے بھی میری بات ہوئی تو یہ ان سے مہرجان نوری صاحب سے میری نہیں بن سکا تو یہ ترقی دو پینل سے ہماری اب دو پینل اور ترقی دو پینل کے ہماری ایجسمنٹ ہو گئی کہ ہم انشاءاللہ کسی جگہ ان کو سپورٹ کریں گے کسی جگہ ہمارا ہمیں سپورٹ کریں گے اور کی کتنے سیٹ ہیں ادھر انڈیسٹک کی یونین کامسل کی انشاءاللہ وہ ایسے ابھی جو یہ بلا مقابلہ جو ہیں یوسیزم ہیں تین ان کے مقابل کے بلا مقابلہ آئیں پینل کے بین پی کے اور تین ہمارے آئیں تو ابھی تو اس میں موقع برابر ہیں باقی انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے جو آئے گا مخصوص سیٹیں ہوں گے اسے انشاءاللہ پر آگلہ چیئرمین کا ہوں گا تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سات سیٹیں یا آٹھ سیٹیں ہمیں مل جائیں یوسی کی تو انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے مقابلے کے بھی ہے تو سخت مقابلہ ہے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوگا لیکن ہماری کوشش آپ کا امیدوار بھی نوید کلمتی ہے ہمارا ڈسٹرک چیئرمین کا ہمارا ڈسٹرک چیئرمین کا ہمارا امیدوار نوید کلمتی ہے ڈسٹرک وائس چیئرمین اب دو پینل کا ہوگا اس کا نام ہم نے امیدو پینل نہیں کیا انشاءاللہ باقی محسپل کمیٹی آئیں اس میں بھی ہم کوشش جاری ہیں ان کے ساتھ ڈسٹرک یوسیز بھی بھی اسی طرح ہے انشاءاللہ بطور ہے ہم نے ترقی دو پینل جیسے مہر جان نوری پینل سے ہم نے بات کی ان کے پاس گئے وہ بھی تو اصل میں بین پی کا ہی ہے یہ میچ بن رہا ہے اب بک مانگ رہے ہیں وہ ترقی دو پینل ہے اصل میں وہ ہو جائے کہ مہر جان نوری بھی عملا بین پی کا ہے لیکن وہ بین پی کے ٹیکن پر انہیں نہیں ملا ہے انہوں نے مہر جان نوری کے پینل پر الیکشن لڑا ہے تو انہوں نے اس سے جا کے بات بھی کی دو نشستے میں نے خود ان کے گھر جا کے میں نے کی ہیں تو ان سے ہم نے ترقی دو پینل سے ہم نے کیا ہے ابھی باپ تو رہا نہیں بیچارہ دس تو کڑوں میں ہیں اور باپ کا حاصل تو صوبہ ہی صدر ہے وہ تو عملا تو بین پی ہی کا ہے صحیح جب صوبہ ہی صدر ہی بین پی کے شاعروں پر کام کر رہا ہو تو آپ کارکن پر کیوں الزام لگاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا باپ کا طورہ الخان ہے جب وہ صوبہ ہی صدر وہ موجود ہے سی ایم وہ جتنے کام کر رہے ہیں وہ بین پی مہنگل کی کئی ہی کر رہا ہے تو چھوٹا کارکن پر کیوں الزام لگاتے ہیں مدھا باپ کو نوید کلمتی کے باپ کے کارکن ہونے سے کوئی اطراز نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ کارکن ہے کجھے مدار نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اس نے یہ بھی مجھے کہا وہ باپ کا رہا بھی نہیں ہے اس لئے باپ والوں نے استعفے بھی شروع کر دیئے ہیں لوگ استعفے دے رہے ہیں باپ کا تو رہا ہے اور میرے پروگرام میں مہنگا ہے نہیں وہ باپ کا ہے باپ کا رہا ہے یعنی کہ تو نجد ہے باپ کا رہا ہے لیکن باپ کا صوبہ ہی صدر بھی کہیں آ رہا ہے کسی کے گود میں بیٹھا ہوا ہے تو باپ بیچارہ رہا نہیں باپ بھی پھر کسی باپ کی تلاش میں ہے اس لئے اس کے اوپر ڈسکس ہی نہ کرے مولان صاحب آپ کو بھی بات نکالی ہے تو میں ضرور پوچھوں گا آج کل آپ تقریروں میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور خاص کر ہم نے نہیں سنا کہ آپ بلوستان لیول کی سیاست کر رہے ہیں اور آپ کے مطالبات جو بیالیس ہیں ان میں بہت بڑے بڑے مطالبات ہیں جو بلوستان لیول کے ہیں لیکن آپ نے کبھی نیشنل پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کیا پشتون قومیلی عوامی پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کیا آپ نے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو نہیں ٹارگٹ کیا یہ سردہ رکتر مہنگل جو ہے آج کل آپ کے نشانے پر کیوں ہیں اور بی این پی کے جو این پی ہے عمل کلمتی وہ آپ کے نشانے پر تھے دیکھیں بلوستان کی تباہی و بربادی میں بی این پی مہنگل نیشنل پارٹی پشتنقوا سب کا توہات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ مانتے ہیں اور اسی طرح گوادر بلدیہ میں گوادر جو بلدیہ آج تباہ حال ہے اس میں اکثر چہرمین نیشنل پارٹی کے تھے اکثر یہاں کہتے ہیں نیشنل پارٹی کی رہی ہیں اس لئے تباہ و برباد ہے ہم تو کامپرس نام لیتے ہیں کامپرس کبھی بذکر بھی کرتے ہیں یہ بات ہے ابھی جو موجود ہے صورتیال ہے ہم زیادہ کیوں ٹارگٹ اس کو کرتے ہیں دیکھیں ابھی وفا کی کابینہ میں بین پی مہنگل موجود ہے نیشنل پارٹی موجود نہیں ہے پشتنقوا موجود نہیں ہے صوبہی کابینہ میں یہ غلط کہتے ہیں صوبہی کابینہ میں دو وزیر موجود ہیں وزیر سہید احسان شاہ ہے وہ بین پی مہنگل کے کھوٹے پرے ہیں ٹھیک ہے وزیر پشتی حمل کلمتی ہے وہ بین پی مہنگل کے کھوٹے پر ہیں دو وزیر موجود ہیں یہ آپ نے خیالی وزیر بنائے ہیں خیالی نہیں پسکر یہ ننائے کریں باقیدہ بین پی مہنگل کھوٹے میں این پی مہنگل یہاں بھی جتنا فشریز کے جتنے امور ہیں سکرٹری فشریز عمل کلمتی سے دیت لیتا ہے ٹھیک ہے ڈی جی فشریز عمل کلمتی سے اجازت لیتا ہے تو ایم پی اے تو ہے نہیں وزیر فشریز ہے وزیر فشریز کے تمام اختیارات ابھی ابھی ذرا پین پی مہنگل نے اپنا تبدیل کیا ہے اسٹیٹس کے امریکس طرح بلوک کیونکہ بلوچستان کی سائزت طرح مخصوص ہے وہ کل کے باپ کے ساتھ علف نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے دوسرا انہوں نے ٹریک استعمال کیا ہے اس لیے وہ دو وزیر موجود ہیں وہ بین پی صوبہ کابینہ میں بھی ہے وفاقی کابینہ میں بھی ہے اچھا جب اب سے درنہ ہمارا شروع ہوا تو درنہ میں یہ تھا کہ سردہ رختر نے باقاعدہ بلکل باقاعدہ بین پی مہنگل نے وفاقی حکومت پر اور صوبہ حکومت پر یہ پریشر ڈالا کہ ان سے کوئی مذاکرات اور بات نہ کریں اگر کوئی بات کرے گا میں وفاقی کابینہ سے نکلیں گے اور عمل نے اپنے پارٹی پر زیادہ پریشر ہے کہ کوئی بات آپ دباؤ ڈالیں ورنہ میں بین پی سے نکلوں گا اس لیے جب ہم زیادہ اپنے تخلیروں میں یہ سنی سنی باتیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں نہیں سنی سنی باتیں نہیں میں ذمہ دار آدمی ہوں یہ جتنی باتیں ہیں اور میں ایک ذمہ دار کیسے سے کر رہا ہوں اس لیے یہ اس لیے ریکارڈ ہو رہی ہے نا دو پر ریکارڈ ہے کوئی کاٹے بھی نہیں آپ ٹھیک ہے بلکل یہ سو فیصدی سو فیصدی ہمارے پورا عوام کا مائیگیروں کا اتجاج ٹرالر مافیا کے خلاف یہاں مزدور بیٹے ہوئے ہیں لاپت افراد کے لوائکین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور منشیات کے خلاف ہمیں باتیں کریں اس کی کلاب اس اتجاج کو ناکام کرنا یا ان کے پاس ناکام تو الحمدللہ نہیں ہوگا کہ ان کے مطالبات کوئی نہ مانے بین پی مہنگل اپنا پورا زور وفاق حکومت پر اور صوبہ حکومت پر لگا رہا ہے اس لیے زیادہ اس کو ٹارگٹ کریں تو دو تین دفعہ ڈیپٹی کمیشنر اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے آپ سے مذاکرات کر لیں اس سے پوچھے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے اس سے پوچھے کیوں گئے ہیں تو ان کو پر دباؤ آیا ہے کہ آپ کیوں گئے ہیں کس کی جازت سے گئے ہیں کیوں گئے ہیں کیوں کہ وہ بلوچ ہیں ہمارے علاقے کے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں مجھ پر کوئی پریشہ نہ ہے کوئی اٹھ اصل نہ ہو اچھا محول بنے کئی حسینہ میرے نام بھی ڈیرہ بھوٹی کے سامدلاسی کی طرح نام آ جائے کہ کوئی ایک فرد لاشیں گری ہیں اور اوپر زندگی بر کسی کو شکل نہ دکھانے کا نہ ہو یہ اسی جذبے کے ساتھ ورنہ باتیں کر رہے ہیں ان پر تو پریشہ رہے ایم پی اے کا اور کی ٹیم کا کہ آپ کسی سورہ ڈی سی بھی ہم سے ملاقات نہ کریں لیکن وہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں دفتر میں بھی آپ ملتے ہیں دفتر میں تو جاتا ہوں کون مجھے منا کرے کوئی دفتر نہ آئے میں تو سہام جیسی کارکو نہیں کوئی دفتر اگر ہمیں کوئی باخیدہ کوئی اس کا مطلب ہے پر ڈی سی پریشر نہیں لے رہے نا اگر ایم پی دیر بھی رہے نہیں ہوتا دیر ہے بلو چاہدمی ہے اس کو خوف نہیں ہے وہ سرکاری ملادم ہے لیکن ہمارا پنجاب کا نہیں ہمارے سرزمین کا ہے ہمارے خاندان کا ہے ہمارے خون کا ہے کچھ چیزیں تو سرکار کے علاوہ کچھ خاندانی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے بلو چی معاشرے کے وہ اس کو نبار آئے ملان صاحب آپ کے مطالبات میں پوائنٹ نمبر جو پوٹین ہے چودہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ کریش پلانٹ کے حوالے سے کہ جی اقبال شازی کا کریش پلانٹ اٹھایا جائے بائے نیم آپ نہیں سمجھتے یہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک شخصی مطالبہ ڈال دیا ہے پریشر سب کے اوپر آپ کی تحریک کے لوگوں کا پچھلے دنوں نے دیکھا تربت میں لڑائیوں کی ہوئی پریشر نہیں ہے یہ وہاں کہ جتنے آپ جا کے وہاں پوچھ رہیں علاقوں والوں سے کافی خطرات تھے بستیوں کو آبادیوں کو یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے تحریک ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے کچھ ہماری شخصیات ہیں بہت ناجائز کردیں کیکہ آپ بنایں پیسے بھی کمائیں پیسے کمانا کوئی ناجائز نہیں ہے کسی کے لوگوں کی لاشوں پہ نہ کمائیں صحیح لوگوں کی بستیوں کو برباد کر کے نہ کمائیں اس لیے لوگوں کے خیال بھی رکھیں بستیوں کے خیال رکھیں غریبوں کی جوپڑیوں کا بھی خیال رکھیں لیکن یا مجھے اختلاف اور شخصیات سے جو میں پانی گزرگاہ کے اوپر کرش پلان لگا کر کہ لوگوں کی جوپڑیاں تباہ ورباد ہو جائیں اس کی ہم اجازت نہیں دائیں گے چاہیے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو مولانا صاحب آپ کے مطالبات میں جو سینتیس نمبر کا مطالبہ ہے کہ ڈپٹی کمیشنر تربت اور ایکسین شکیل بلوچ ہے ان کا تبادلہ کیا جائے یہ آپ اکثر افسران کے تبادلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے تبادلے ہونے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے فیول کا مسئلہ حل ہو جائے گا وارٹر سپلائی سسٹم ٹیگ ہو جائے گا آپ افسران کی بدنیتی سمجھتے ہیں یا سسٹم کو گلیم کرتے ہیں یہ ذرا کیلئر کیجئے بہت صحیح ہے دیکھیں یہ افسران کے بہت بڑے آپ قابل باصلائیت افسران لے آئیں اس سے بہت سارے مسائل پبلک کے حال ہو گئے آپ ناہل حکومت ناہل نالائق صرف دوستی ذاتی دوستی کی بنیاد پر افسران لائے گے وہ پورا معاشرے کو تباہ و برباد کریں گے جیسے دوہزار دو میں گوادر کوٹ بنا اس کے بعد صرف اپنے چہیتے منپسند لوگوں کو لائے گے افسران کو آج گوادر شہر کی آلت دیکھیں ڈسٹرٹ گوادر کی آلت دیکھیں یہاں کیلٹ اور ایڈیوکیشن کی آلت دیکھیں کسی طرح اعترابت کی بھی ہے اعترابت کا ڈیسی تو پاگل ہے ہم تو دلائیت جلسوں کے لیے بھی ہم پہ عملہ کرنے کی کوشش کی لیویز کو بھیجا ہمارے کرسیاں اٹھانے کی کوشش کی جمہوری لوگ ہیں ہم سیاسی جلسہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ انہوں سے دے دیں اور پولیس بھیجا ہمارے کرنے کی کوشش کی پہ ہوا ہم نے موضائمت کی لوگوں کے فیار کیے لوگوں کو دمکیاں دی اس لیے پاگل آدمی ہے وہ عجیب قسم کا انسان ہے لوگ ملاقات کلی بھی جاتے ہیں دمکی دیتے ہیں کہ میں لپس ڈنڈا ہے تو ایسے افسر اور بتا خوری اتنا زیادہ کہ فی گاڑی پچتر ہزار روپے آج بھی فی گاڑی لے رہا ہے آج بھی فی گاڑی پچھتر ہزار روپے اور اعلان یہ لیتا ہے ہر چیک کوسٹ پہ لیتا ہے تو حلال اعلان لے رہا ہے اس کے خصوصت یہ ہے کہ وہ پیسے پیمٹ صوبہ حکومت کے نمائندوں کو پیمٹ کر رہا ہے تو یہ ہم نام اس لیے لیتے ہیں اسے شکیل ہے شکیل تو شکیل تو بہت طاقتور آدمی ہے یہ شکیل تو مرخہ میں عبدالکردوس بیزنجوں سے بھی طاقتور ہے کیسے بہت زیادہ میں نے تو لالہ رشید علیہ کے پیچھے کا وزیر ہے اس سے میں نے جا کے ملاقات کی ویسے ملاقات نہیں ایک مجلس ہو رہا تھا کوئٹہ میں تو باتوں باتوں میں ایک بندے نے لالہ کو کہا کہ آپ شکیل کو کیوں ٹرانسپر نہیں کرتے تو میں نے لالہ کو کہا کہ شکیل لالہ کو ٹرانسپر کرے گا لالہ شکیل کو ٹرانسپر نہیں کر سکتا مطلب تو یہ مطالبہ آپ کا پورا نہیں ہوگا تو اس لیے اس لیے اب تک یہ دو دفعہ ان کے ٹرانسپر ایک درنے کے دورال بھی ان کے تبادلہ ہوا روکا گیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ دہرے دیتا ہے پیسے دیتا ہے اسلامباد والوں کو بھی دیتا ہے کوئٹہ والوں کو بھی دیتا ہے گوادر والوں کو بھی دیتا ہے جب تینوں جگہ کھلا رہا ہے تو کیسے اس کا تبادلہ ہوگا ٹھیک ہے ونازم آپ کا مطالبہ نمبر پورٹی ٹو آخری مطالبہ آپ کا ہے کہ عقد و تحریک کے ذمہ داران اور تحریکی دوستوں پر یا آپ پر جو افیار ہے ان کا خاتمہ کیا جائے اردہ پاپ افیار قتم کرواتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر افیار ہوتے ہیں تو کب تک یہ مطالبہ آپ کا چلتا رہے گا افیار تو یہ جدوجہد میں تو آتے رہیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ بے گناہ لوگوں کو ہمارے کارکرم صرف جدوجہد پر محنت پر کسی کا مال نقصان نہیں کیا کوئی توڑپورڈ نہیں کیا پرامن ہم ڈیڑھ سال سے کام کر رہے ہیں کسی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا عمرال خان اور پنجاب میں جتنے اتجاج ہوتے ہیں وہ کوئی دکان کوئی جل رہا ہوتا ہے گاڑیاں جل رہی ہوتی ہیں لوگ مر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی عمرال خان لاہور سے نکلا دو مواتو ایک سنیر صحافی کا بھی وہاں شہادت ہوئی پاتین کی ہماری بہن کی تو ہمارے ڈیڑھ سال سے چل رہے ہیں کوئی کب بھی نہیں ٹوٹا تو آپ کیوں یہ زد پر ایف آئی آرے کرتے ہیں تو اس لئے ہم اپنے کارکنوں کی تحفظ کے لئے ہم یہ ڈیمانڈ ڈال لیتے ہیں مولانا صاحب آپ اب جو ہے وہ روز تقریر کرتے ہیں روز ایک نئے اعلان کرتے ہیں روز آپ نے کسی جگہ بند کرنا ہوتا ہے روز آپ قوم کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ ایکسپریسوے کی طرف جاتے ہیں اب آپ نے شاید کوسٹل آئی وے کی طرف جانا ہے تو آپ قوم کو لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نہیں قوم کا شاید ہے یہ جدوجہد کا رستہ ہے جدوجہد ایک صبرازمہ کام ہے اور یہ جذباتی پن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دن میں سب تلپٹ ہو جائے پوری یہ ہو جائے انقلاب اور تبدیلی صبرازمہ اور اس کے لئے وقت چاہیے عمریں کب جاتی ہیں شاید میری عمر بھی ختم ہو جائے پھر بھی جدوجہد ایک اور آ جائے اسی طرح جدوجہد کرے تو یہ جدوجہد طویل ہے ہوگی اور اس کے لئے مزید جدوجہد ہمیں کرنے پڑے گی اس کے لئے میں قوم کو بھی تیار کر رہا ہوں نوجوانوں کو بھی تیار کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک درنے سے ایک اعتجاج سے ایک ایم پی اے بن کر اے منہ بن کر یا وزیر آزو بن کر بھی یہ تحریکیں چلتی رہیں گی چلتی رہنی چاہیے مولانا صاحب ایک آپ نے الزام لگایا اسٹیج پر کڑے ہو کے پھر ایک آپ نے اپنے درنگا میں جو موجود شرکات ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے پہلا الزام لگایا کہ جی آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور ایم پی اے گوادر آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں دوسرا آپ نے الزام لگایا کہ جیزنے آپ ایکسپریس ہوئے گئے آپ کو وہاں پہ کسی نے اطلاع دی یا بتایا گیا کہ لوگوں کے پاس خنجر ہے بندوکے ہیں تو جب خنجر اور بندوکے تھے آپ نے وہاں سیکیورٹی داروں میں کیوں نہیں کہا اور ایم پی اے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو قوم جاننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ میں بلکل معلومات پچھلے درنے جب درنہ ہو رہا تھا پچھلہ پچھلے درنے میں بھی مصدقہ چیزیں آئیں اور ایک ادارے کی طرف سے ایک ادارے کے علکار کی طرف سے مجھے تلاح ملی اور انہیں ایک نوجوان کو کہا تھا اور اس کو بتایا تھا اس کے نوجوان کو کہ آپ یہ ٹارگٹ کریں وہ نوجوان کا چچا جب بات سونی گھر میں اور چچا میرے پاس آیا درنے میں کہ میرا جو ہے بتیجہ یہ کام کرنا چاہ رہا اس نے گھر میں اظہار کیا ہے امٹی نے کہا ہے نہیں گھر میں بتا رہا ہوں تو ایک اس نے کہا کہ یہ اس طرح میں نے سونا ہے بات کر رہا تھا میں نے سن لیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ مولانا کو ٹارگٹ کریں تو جو اس کے بندے کا نام بھی مجھے پتا چلا پہ میں سینئر دوستوں سے بھی بات کی نشست کی پہ میں نے اطلاع اس کی اس وقت کے ڈی سی سب کو بھی دیا ڈی پلیو کو بھی دیا پولیس کو بھی دیا سب کو میں نے اس کے اطلاع بھی دی کہ اس طرح اس طرح اس بندے کا نام بھی جس نے ان کو ادف دیا تھا اس کا نام بھی میں نے ان کو ہم نے دیا ہمیں معلومات تھے تو اسی طرح اس کے بعد بھی مسسل ہمیں اطلاع ملتی رہی اور اس درنے میں بھی میں اطلاع اطلاع ملی تو اس طرح نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمل نے کبھی بلی نہیں مارا وہ عمل نہیں ہے عمل جب بلی نہیں مارا عمل کو کبھی مقابلہ بھی نہیں تھا جن سے مقابلہ تھا وہ لڑ کر پھر غائب ہو جاتے تھے تو باپ یہ سمجھتے ہیں آپ عمل کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل قلمتی یہ کام کروا سکتا ہے اس لئے ہم بیٹھ کے کہا میں مولانا کو جانتا ہوں تو میں میں بھی بہت چاہتے تھے اس لئے بھی جانتا ہوں تو اس لئے یہ احساب نہیں ہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اثرات وہ آج کلال ڈویجن خوزدہ ڈویجن میں آپ دیکھیں کہ اس پارٹی نے وہاں دنیا بر کی گارڈز سردہ رکھتے ہیں اور ان کے لوگ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اس کی کوچھ اجوات بھی ہیں تو اس پارٹی سے تعلق اس کا رنگ اس کا اثر اس پر شخصیت پر ہوا ہے اور ہوگا ہو رہا بھی ہے اب اس لئے وہ عمل نہیں رہا جو لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں انتقا میں کروئی نہیں کرے گا عام ٹیچر پر کیے جیسے ایک تحاصل دار ایک تحاصل دار میرے کارکن صد کی تصویر آئی اس کا تبادلہ ہو گیا کہ کیوں تصویر آئی تو سیاسی انتقام ہے نا سیاسی انتقلی جو پہلے تو کہتے تھے کہ کسی کے خلاف انتقام لیتا بھی نہیں ہے یہ تو ایسا شریف آدمی ہے بلوچی میں جو کہتے ہیں نا مرتق امار یہ بھئی ایسا نہیں ہے یہ لوگ ایسا جو ظاہر دیکھتے ہیں ابھی مجھے مصدقہ چیزیں ہیں لیکن یہ ہم نے کہا ہے اگر مجھے میرے کارکن کو کچھ ہوا گوہدر میں میں نے سٹیج میں بھی کہا ہے آپ کو بھی آپ کے پرام میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے میرے کارکن کو ہوا ہے اس کا ذمہ دار عمل کلمتی ہے اور عمل کلمتی انشاءاللہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور ہمارا دو پہ دو مقابلہ عمل سے ہی ہوگا اللہ فاکر اس شہر کے جو ہے امن کو مولان صاحب محفوظ رکھے اور آپ سب کو زندگی دے آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ بہت زیادہ مطالبات ہیں سیریس نویت کے مطالبات ہیں آپ کے پہلا جو مطالبہ میں دوبارہ کہوں گا لاپتہ افراد کا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اسے مطالبات ہیں اور بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہیں آپ سے اور آپ کی تحریک سے وابستہ ہیں یہ آپ کی تحریک میں کاکے چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں ان دنوں محچ ہو رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں ان لوائکین کے دلوں پہ ٹیس پوچھتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے امیدیں لگائی ہیں اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں نہیں لیکے یہ زندگی کیسے ہیں تو ار وقت غم بھی ٹھیک نہیں ہے ار وقت خوشی بھی ٹھیک نہیں ہے دونوں کو اکٹے اکٹے چلنا چاہیے ار وقت رونا دونا ار وقت ہم رونے والے کو رولاتے ہی رہیں کبھی کبھی ایسا موقع آ جائے کبھی اس غم کو بلا بھی دیں تو یہ اسلام کا بھی درس ہے اور ایک بطور ایک شہری کے تو ہمیں یہ بھی کرنا بھی چاہیے کہ ار وقت کوشش ہو کے لوگ رو رہے ہیں تو مزید رولاؤ ان کو کبھی اس غم کو علکہ کرنے کے لئے بھی لطیفے بھی بند گھر میں امی کے سامنے غم زیادہ کے سامنے کسی غم کے ساتھ مزاق ہے یا کسی دکھ کے ساتھ مزاق ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس کا اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے ہمیں بلوچی اگدار بھی تعلیم دیتے ہیں لیکن میں پچھلا جو انٹرو تھا اس نے اپنے سوال نہیں کیا میں کچھ جواب بھی دینا چاہ رہا تھا جی جی پلیز تو پچھلے دفعہ جو عمل کلمتی صاحب نے اپنے کاکردگی گلوائے کہ میں نے ایڈوکیشن میں یہ کہا کیا ہیلت میں یہ کیا پانی پھین کیا آپ کے سوال رکھے ہیں آپ کہtime نہیں کیا نہیں کیا تو لیکن کچھ کام تو بھول گیا جو انہوں نے کیا وہ نہیں ذکر وہ نے نہیں کیا گواہد فورٹ 했는데 اگروں نے ذکر نہیں کیا اس میں انہوں نے ایڈوک کا ذکر نہیں کیا یہ تو عمل نے نہیں بنائے میں نے کہا وہ بھول گیا ہوگا کہ نے ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ وہی حکومت میں تھے نا گواہد رپورٹ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ایکسپریس وے کا ذکر نہیں کیا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ذکر نہیں کیا چھاونی کا ذکر نہیں کیا یہ پورا جو کاغذ میں پڑھ رہا تھا بلکل جھوٹ تھا میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں آر ایچ سی جیونی کا دورہ میڈیا کریں عوام سے پوچھیں کہ وہاں لوگوں کو علاج ہے ڈسٹک انکوارٹر ہسپیٹل گوادر جائیں لوگوں کو پوچھیں کہ پینڈاڈول اور پاؤں کا پٹی ہے آر ایچ سی پسنی جائیں لوگوں کو پوچھیں دوائی اور ڈاکٹر ہے آر ایچ سی اور مارا جائیں لوگوں کو پوچھیں کہ وہاں علاج ہے بیچیو بند ہیں چھنک اندر کا بیچو چورکا بیچو چکونی کا بیچو سکونی کا بیچو پندرہ بیچو بند ہیں تالہ اس کے لگا ہوا ہے چار پانچ سالوں سے تو یہ حال ہے ہمارے ہلتھ کا اس طرح آٹھ تالیس سکول ہمارے بند ہیں پرامری سکول ہمارے بند ہیں کمرے گر رہے ہیں پانوان کا جس کا گھر ہے کہتے ہیں کہ پانوان والے میرے شہدہ ہیں میرا گھر ہے پانوان بچے بچ گئے زکمی ہو گئے تو اس کا کمرہ گر رہا ہے تو ہمارے سکول گر رہے ہیں کمرے گر رہے ہیں سکول بند ہیں کونسا اپنے تعلیمین انقلاب یہاں لائے ہیں پانی کا سن ستاسی میں ابو صوبہ وزیرت ہے تو جیوینے پانی مانگنے پر تو مارے بچے شہید ہوئے جن کو گولیاں ماری گئی تو آج بھی جیوینی والے اتجاز کر رہے ہیں ہر دو میں تین مہینے بعد ان کو پانی ملتا ہے پی شکان والوں کو اور دو مہینے بعد پانی ملتا ہے چور بندر میں نہیں ہے گوادر میں پانی گھر میں پانی کے ساتھ گھٹر کا پانی آ رہا ہے گھروں میں یہ کارکردگی ہے ہمارے پانی کی ہلت کی ایڈکیشن کی یہ سب جھوٹ ہے بولتے ہیں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں میں نے چار دیواری دیئے ہم نے فیلان سے یہ دیا ہے مجھے یہ کارکردگی دیکھا ہے کہ میرے لوگ کراچی علاج کیلئے نہیں جا رہے ہیں یہ کارکردگی دیکھاؤں گے تمام علاج جب میں آیا تھا تو لوگ کراچی جاتے تھے جب میں آیا ہوں تو کراچی نہیں جا رہے ہیں لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا ابھی پانی مل رہا ہے پہرے لوگوں کو چوبیس گھٹے بجلی نہیں ملتی تھی ابھی مل رہا ہے پہرے لوگ پلاک ہوتا ہے اسکول بنتے ہیں میں آر ایچ سی میں ڈسٹرکٹ کوٹر میں تمام سہولیتیں موجود ہیں اب لوگوں کو دوائی بھی مل رہی ہے ڈاکٹر بھی ہے سب کچھ ہے تمام چیزیں موجود ہیں یہ آپ مجھے بتایا نا آپ یہ نہ بتایا کہ میں نے فیلان اپ گریڈ کیا ہے تو اپ گریڈ سے بخار کیلاج ہو جاتا ہے چلے مولان صاحب ہماری جو ہے وہ خواہش ہے کہ امیر عمل کلمتی صاحب آپ کے تمام جو سوالات ہیں آکر میں آپ نے کیے ان کا دوبارہ جواب دے دی گوادر پوسٹ آپ لوگوں کو پلائی بھی آپ اس کو بلائیں گے پھر آپ دارے مجھے بھی بلائیں گے جواب کیلئے چلے اکٹے پھر آپ دونوں آجائیے گا نیکس ٹائم بہت شکریہ مولانا دیتو رحمان عقد و تحریک کے سربراہ مولانا دیتو رحمان آج مہارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے مولانا نے بھی بہت ہی قطرناک نویت کے الزامات لگائے اور قتل سے لے کر بہت سارے اسے الزاماتیں اللہ کرے وہ غلط ہو اور اس شہر کا من جو ہے وہ صدا آباد رہے اور اللہ پاک سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے ساجد بن رہیم کو اجازت دیجئے اللہ نگل